موسیقی مازد کرتا ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا بڑھا بڑھا مزداری صاحب مزنفیت تھی اس کے بیسے مزنفیت ہوگی تو امید ہے کہ آپ اس بات کو اس پر ناراض نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہماری انگلز پارٹی اور جے اوائی اور ایم 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 اور ساتھ ہمارے جو جڑے ہوئے اتحادی پارٹی ہیں ان کے بیاب میں ہوادی کا مجابلہ دیں اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم انشاءاللہ نوکرن کی موشن اسیمیل میں جمع کرائیں گے یہ ہم نے بلکل ایک سیکیورٹر کا تھا جس کو سب نے پاسداری کی اور جب آج تمام پارٹیز نے اپنے ممبران سے سکنیجرز دیئے اور ایکوزیشن کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے جس کو آج ہم نے جمع کرائی جائے میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا پھر اکابلین بات کریں گے اس کی ضرورت کیوں پڑی یہ ہے اصل بات کہ پونے چار سال بعد ہم جا رہے ہیں اس ساتھ اب ہوتا فوٹ نوکرنگو پڑی کیوں کس کی ضرورت پڑی آپ نے دیکھا کہ ساڑھے تین پونے چار سالوں میں اس سیلیکٹڈ گورنمنٹ اور وزیر آزم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی حوالے سے سماجی حوالے سے معاشی حوالے سے جو کچھ کر دیا ہے اس دوائی کی نظیر پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں نہیں ملتی مہنائی تاریخ کی سب سے اونچے درجے پہ ہے بلوزگاری اس ملک اندر اس نے بزیرے کر رکھے ہیں اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برکار رکھنا محال ہو چکا ہے ایک غریب عام گھرانے کے چھے افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو نیٹس سربیز دیکھتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی بات ہے وہ مہنائی ہے پھر پر مزگاری ہے اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو کرزے لے کر جو ملک کے بائیس پور عوام کو گر بھی رکھ دیا گیا ہے بلکہ ہماری نسلوں کو بھی اور ان غربوں کے کر دوں کہ بس پورے ملک میں ایک نئی اند لگی ہوئی نظر نہیں آتی چاہے وہ صبح سندھ ہے چاہے وہ صبح کے بکے ہے چاہے وہ فلوچستان ہے چاہے وہ صبح پنجاب ہے اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صبحوں پہ لگائیں یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھا جا رہی ہیں بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں اور پھر خاجہ بہاج میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور بھرے وقتوں میں جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ان کو خام خام نراز کر دیا اگر میں چین کا نام دیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ منایا گیا اور سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کی خضراریں خود بزیراعظم یا اپنی بزیراعظم نہیں تھے سب نے مل کر سی پیک میں کیلو نکالے حتیٰ کہ بدقسم سے کرپچن کی باتیں کی وہ ملک جب پاکستان کو سی پیک کا توقع دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کے مدد کے لئے تیار تھا اور پھر جنہوں نے بزی کے منصوبے دی اور گوادر پور اور بیشمار چیزیں یہ بشاور سے کراچی جو ہماری ریبے لائیں اور پیشمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح پیشمار انفرسکچر کے منصوبے ارگو 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 کے ان کے پر انہوں نے تنقید کی اور بیجا انظامات لگائے تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہمادیہ سے اونٹھی ہماری تفتی ہے اور سمندر کی گرائیل سے وہ گیری ہے اور چینی کی طرح میٹی ہے یا ہنی کی طرح میٹی ہے شاید کی طرح ایسے دوست کو نراز کرنا یہ کہاں کی میں سمجھ ہوں کہ سعودی رب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے اور ہمارے اسلامی محالف میں اور فرم یورپ میں ابھی جو تقریر کی میجسی میں انتہا کر دی یعنی اپنا بیٹھے بڑھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے موالک کو نراز کر دی اور سب کو فضا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپ میولن سے اور باقی اپنا نورد امریکہ کے ساتھ اربو ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے اربو ڈالر کی اور بیٹھے بڑھائے آپ نے جناب لانتھ چلا دی تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک امران خان صاحب میں آپ سچی بات اور جو زبان استعمال کی ہے وہ ذیب نہیں دی کہ اس کا ایک لفظ جا پر دھرائے جائے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ حجوہات ہیں اور یہ اپنا فیشلہ ہم صاحب نے جو مل کے کیا مشاہورت کے ساتھ کوئی پھرزاد کرنی کیا زہداری صاحب نے پھرزاد کرنی کیا مولان صاحب نے پھرزاد کرنی کیا اور باقی جو ہمارے اکامرین ہیں میندل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی انہوں نے پھرزاد کرنی کیا پاکستان کے باورس اور عوام کی خوہش جو کہ دن رات آسمان دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نصف بدعا ہیں کہ یا اللہ کب اس بہترین نائل اور پرک حقود سے جان چھوٹے گی تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانفرنسی ہے یعنی بار کے ممارک کے ساتھ انہوں نے کانفرنسی کی ہے مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگ مہنائی ہوئی ہے یہ فورن کانفرنسی ہوئی خواجی سازش ہوئی جو اس وقت بیرسکاری ہے پورے ملک میں وہ خواجی سازش ہوئی تین ڈالر یا چار ڈالر جب گیا تھی سپورٹ مارکٹ میں آپ نے نہیں خریدی آج ساٹھ ڈالر پہ 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 گئی ہے یہ خالجی کے لئے تھی ہمارے خلاف سازش یا بہنیل قومی سازش تھی مجھے آپ ہزائیں ملک کرزے لے دے کر ملک کی مجیست کے بڑا درک کر دیا یہ بہنیل قومی سازش ہے آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے موجہ کیا تھا یہ گیس کا اس وقت تیرہ ڈالر روپے بارہ ڈالر روپے اس وقت انہوں میں جہاز نہیں مگوائے اور پاکستان کے اندر میں کی ترین بڑا کی یہ بیلن قومی سازش تھی مجھے بتایا اور پوری اپوزیشن کو دیواز کے ساتھ چم دیا اور اپنے جو سکینڈل ہیں چاہے وہ شگر سکینڈل ہے چاہے وہ ویڈ سکینڈل ہے چاہے وہ ایڈنجی سکینڈل ہے جہاں پر اربوں گھرکوں کھائے گئے چاہے یہ آپ کی عدیات کا سکینڈل ہے مالک جببہ ہے آپ پشاور میٹرو ہے آپ کی یہ بلی سکینڈ ہے آپ نے اپنا خود اپنے ہیلی کپٹر جو ہے اپنے موسیقی کی فالن فنڈنگ ہے یہ کیا بین قومی سادش ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاز اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا یہ سب پاکستانی ہیں ان کے ربوں میں پاکستانی مان باپ بخون اپنا چل رہا ہے دور آیا ہے بالکل اور اس طرح بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب ان کو زیب نہیں دیتا تھا بارکیپ میں یہ گزارش کرو میں بات نہیں کروں گا ختم کروں گا میرے محرمان یہاں پر بیٹھیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کیا اور پاکستان کی باعث کوڑ عوام کی خواہشات اور ان کی دلی ان کی دعائیں تھی ان کی اکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا اور پھر الحمدلللہ آج یہ موشن اپنے مامر سبیتر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے اس کی ہمیں سائن مل گئی ہے اور اللہ تعالی کو منظور ہوا تو یہ بامی اتحاد اور اتفاق اور استراب سے صرف وصرف قومی مفاد کے لئے میں آپ خلوص دل سے یہ بات ارز کرنا کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈارا کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈارا اور بیجائے جامات اور اوپر دلے انہی کے حکومت اور نیاب کو جناب کا ایک اٹھل دے لیے میں کئی مثال دے سکتا ہوں یہ کسی طور بھی اعتصاب نہیں یہ بترین انتقام ہے لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کانون کی عمداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے تو یہ ہے وہ محرکات و جواب جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی الک ریز کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں لاہور میں اسلام آباز مجھے خود آمیں 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 شکریہ کی ورین مجھے اللہ